یہ کوشش ہر زمانے میں ہوئی ہے کہ علماء طلباء اہل دین کا دامن تنگ کر دیا جائے ہنگریز نے مغلیہ سلطنت صرف اس لئے ختم کی کہ مغلیہ سلطنت میں مدارس اور مساجد کی بڑی دیکھ بار ہو جائے یہ جتنی بڑی بڑی جامت سے بنی ہے ان میں مدرس سے قائم تھے اور تاشکند اور سمرقند اور کاشغر اور غزنی سے لوگ علم پڑھنے آتے تھے اور شاہی لنگر دیا جاتا تھا زمانے کے گزرنے سے جب سلطنت مزمہل ہو گئی تو مدرسوں کو کون کیا دے تھا وہ بازار علم کے اور وہ باغ بہار حضان پذیر ہو گئے علماء نے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر اور اپنی مسجد میں جتنے طلبہ رکھ سکتے تھے ان کو رکھنا شروع کر لیا ہے یہ جو دہاتوں میں طالب علم کھانا مانگتے اس کی بنیاد بھی امدادی دین پر ہے وہ اس طرح کے مدرسے تو ختم ہو گئے لنگر بند ہو گیا شاہی سلسلے رک گئے تو طلبہ مسجدوں پر تقسیم ہو جاتے تھے مسجدوں میں پڑھتے بھی تھے اور رہتے بھی تھے تو نمازی کھانے کی ذمہ داری لیتے تھے ایک شخص کہتا میرے گھر سے ایک روٹی اور سالن آئے گا دوسرا کہتا میرے گھر سے بھی ایک روٹی سالن آئے گا تو بھئی بیس طلبہ ہے تو تیس آدمیوں نے کہا تو پھر بتایا کہ حضرت جی بڑے مولانا کو ہم تو زمینوں پر ہوں گے گھر ہوں گے نہیں تو انہی طالب علموں میں سے کسی کو بھیجنے تو بھئی جب ایک طالب علم ایک گھر جاتا ہے تو اس محلے میں جتنے گھروں نے وعدہ کی ہے سب سے لے ہے یہ طریقہ تھا وزیسوں مانگنے کا جس کو افغانیان زیرہ کہہ دے پھر پھر مولانا رحمت اللہ علیہ اس کے حلاف درس دے دے اور تقریر کر دے دے ایک جن میں نے ان سے کہا کہ حیرت ہے آپ تاریخ کے اتنے بڑے ماہر و امام ہیں آپ اس کی حقیقت سے نہ واقع ہوئے آپ اس کو برا کہتے ہیں آپ تو ان کی تعریف کریں منقبت کریں انہوں نے ٹھکڑے گلیوں میں مانگیں لیکن انگریس کی چابلوسی نہیں کی انہوں نے گلے میں پچھی ڈالی اور ہاتھ میں برطن لیا اور گھروں میں روٹی سالن لینے گئے لیکن انہوں نے انگریس کے فلسفے کو ناکام کیا اور دین محمدی کو پڑھنے پڑھانے سے کبھی بھی فراموش نہیں کیا احسان کے لائق ہے اللہ باگ بڑے ادرات چھوٹی بات کر لیں بے شک اب جب اللہ نے آزاد بلگ دیا ہے دولت کی فراوانی ہے لوگ برپور تعاون کرتے ہیں دین کا تو مناسب ہے کہ اب ہر جگہ طالب علموں کے لئے انتظام اللہ اب بھی سواد گنیر بات ہلاقوں میں اب بھی یہ رواج ہے تو طلبہ بڑے ہیں جوان ہیں اور معسوس بھی درتے ہیں اب ذرا مشکلات ہو گئے ہیں مشکلات ہو گئے ہیں اس لئے اب ہر مدرسے میں بقدر توفیق طالب علموں کے لئے کھانے کا انتظام یہ ضروری ہے جنرزیہ الحق بہت نیک و شریف آدمی تھا کوئی شک نہیں وہی نیکی اس کو لے گئی ہے لیکن اس کو بھی ایک غلط بین بجایا گیا کہ یہ علماء اس لئے آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کے خلاف فتوے دیتے ہیں کہ یہ مستغنی موت زیادہ ہے مستغنی کی اس چیز سے ہے سب لوگ ان کو کروڑوں روپے دیتے ہیں یا رہیے کیسے رکیں گے نظام زکاة نافذ کرو جب زکاة سب سرکاری خزانے میں جم ہو جائے گی تو حکومت کی کنٹرول میں آئے گی نا تو آپ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے تو اس نے فورم نظام زکاة بنایا اور نافذ کر گیا جو زیادہ الحق ٹیکس تو ہے زکاة شرعیہ نہیں ہے ہر دور کے لوگوں نے یہ کوشش کی اب بھی یہاں ایسے نواصر اور ناجائز ناصر موجود ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ رہے مدرس والے بڑے آرام و راحت سے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کے ہاں پڑھتے ہیں خود پڑھتے نہیں اور جو پڑھنے آتے ہیں وہ بھی ان کو اچھے نہیں لگتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ان پرافیگنڈوں نے دینی طب کے کوئی مضبوط کر لیا اور اور مدرسوں کے حق میں ہو گیا اللہ کا نظام ہے اور لوگ تاجب بھی کرتے ہیں سب سے چھوٹا مدرسہ اور سب سے کمزور مدرسہ پاکستان میں یا کراچی میں وہ جامعہ عربی آسن رلوم ہے سب سے چھوٹا اور کمزور ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہمارا روح و حیبت قائم کی مالدار مولی مشہور ہے لنگی زیر لنگی کیب آلا و نیغم دست نیغم کالا چلو شکر ہے اگر وہ یہ پرافیگنڈے کر لیتے ہیں کہ یہ بھوکا اخوار ہے ہم کیا کر سکتے ہیں آئی سوال لا تنفقو علامن اندر رسول اللہ حتی انفدو مت خرج کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہیں اس وقت تفسیر یہ کر سکتے ہو نہ خرج کرو ان لوگوں پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سیکھنے آئے ہیں حتی انفدو یہاں تک یہ چلے جائے اللہ فرماتے ایسا کیسے ہوگا وللہ خزائن السماوات والل اور اللہ کے لئے خزان آسمان زمین کے ولیکن المنافقین لا افقہون لیکن منافق لوگ نہیں جانتے طالب علموں ایک نقطہ یاد رکھو اپنی توجہ فقہ کی طرف کر لو ابو حانیفہ نے پہلی عدیس جو حرم میں سولہ سال کی عمر میں سنیتی صحابی رسول سے وہ یہی تھی کہ جو دین کی فقہ آصل کرے گا اللہ اس کے لئے ہر طرف سے کافی ہو جائے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَاِيَا فقہ میں کمول ہے یہ سبق پہلے نہیں پڑھا ہے آج ہو رہا ہے ہر علم سے فقہ بالا ہے یہ نقطہ آج رہو دیکھتے نہیں جب آیت پر احکام شروع ہو جائے تو تفصیل کے چار چاند لگ جاتے ہیں مفتی معمود کیوں سر بلند تھے وہ تفصیل اور حدیث میں احکام بیان کر دیں مفتی معمود شفی کی تفسیر معارف القرآن کیوں اردی زبان کی روح علمانی ہے کیونکہ اس میں احکام و مسائل ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدُ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا اَفْقَهُونَ آسمان و زمین کے خزانوں کا لینے کا کیا طریقہ ہے تفقو فِ الدین تفقو فِ الدین ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ بڑے مالدار علماء بڑے فقہاء اور بڑے علماء ان کے ہاں اشیاء ضرورت کی کمی نہیں ہوتی پاتھ اور بک لے کر اور سیٹوں کے پاس جانے اور ملکوں کے سفر کرنے سے حرام تو جمع ہو سکتا ہے مال نہیں آئے اور اپنی جگہ بیٹھو اور بہترین درس دو آپ دیکھو اللہ صبح و شام خزانے بیٹھو وہ کہتے ہیں خزانے میرے ہاں ہیں پورے قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں کہ سیٹوں کے پاس خزانے ہیں سیٹوں کے پاس خزانے ہیں